لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو حریم نامی ایک شخص صحابہ کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا میں نے ایک دو شیزہ سے نکاح کیا ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارے درمیان نفرت و کراحت نہ پیدا ہو جائے مجھے خوف ہے کہ وہ لڑکی کہیں مجھے ناپسند نہ کرنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا خبردار الفت اللہ کی جانب سے ہے اور کراحت شیطان کی طرف سے تم شیطانی وسوسوں سے دور رہو اور اللہ کی ذات سے امید رکھو یعنی دولہ دولہن میں محبت و مودت پیدا کرنے والا اللہ ہے اور شیطان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس حسین و محبوب جوڑے کے درمیان نفرت اور کراحت کی دیوار کھڑی کر دی جائے لہٰذا تم شیطان کے وسوسوں پر دھیان نہ دو پھر اسے عبداللہ بن مسعود نے ایک دعا سکھائی فرمایا جب وہ لڑکی رخصت ہو کر تیرے پاس آئے گی تو اسے اپنی اقتداء میں دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہنا تو دو رکعت نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہوگی کہ دیکھیں عورت اور مرد ساتھ کھڑے رہ کے کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے چاہے نفلی ہی کیوں نہ ہو تو آگے مرد کھڑا ہوگا اور پیچھے عورت کھڑے ہوگی اس لیے کیا کہا تو اپنی اقتداء میں یعنی تو امام بن وہ پیچھے کھڑے رہے گی دو رکعت نماز پڑھنے اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کہ اے اللہ میرے لیے میری بیوی میں برکت عطا فرما اور میری بیوی کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما اے اللہ جب تک تو ہمیں اکٹھا رکھے خیر و برکت کے ساتھ اکٹھا رکھنے اور جب ہمیں جدائی ہو تو اس وقت بھی تو ہمیں خیر و بھلائی کے ساتھ جدائی کر تو اس واقعے کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے پھر اس کے علاوہ اس کو ابن ابی شیبہ نے عبد الرزاق نے کئی کتب حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے یہ آثار میں سے ہے اسے صحابہ سے مروی ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث شریف نہیں ہے تو یہ آثار صحابہ میں سے ہے اور ان کتابوں میں اس روایت کو اکٹھا کیا گیا ہے امام طبرانی اس کو لے کر آئے ہیں ابن ابی شیبہ اس کو لے کر آئے ہیں اور اس کو عبد الرزاق لے کر آئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں